ہیلو دوستو اگر آپ بھی ویڈس اپ کی وائس کو پلے کرتے ہو ٹھیک ہے جیسے ہی پلے کرتے ہو تو آپ کی جو موبائل کی سکرین ہے وہ آف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوستو آپ کی جو وائس آپ نے جو پلے کی ہوتی ہے وہ بھی پلے نہیں ہوتی ہے اور دوستو پھر آپ جو انا پاور کا پرن دباتے ہو اپنی سکرین کو آن کرتے ہو اور دوبارہ ویڈس اپ کی جو وائس ہے اس کو آپ پلے کرتے ہو جیسے ہی دوستو پھر سے آپ پلے کرتے ہیں تو آپ کی سکرین دوبارہ سے آف ہو جاتی اور آپ کی جو وائس ہے وہ بھی پلے نہیں ہوتی ہے تو دوستو اس پرابلم کو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے سورس کرنا ہے اس پرابلم کو آپ نے ٹھیک کیسے کرنا ہے تو دوستو بلکل ہی آسان سا کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھتی ہی تاکہ آپ کو فل ڈیٹیل سے میں سمجھا سکوں کیونکہ اگر آپ ویڈیو کاٹ کاٹ کے دیکھو تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آگا اور دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ہر ویڈیو میں ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اور دوستو آپ سب کے لئے تنی منت سے ویڈیو بناتا ہوتی ہے آپ سب کا ایک سسکرائب تو میرے لئے بنتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا سمپل ہی آپ نے جو ہے نا اپنی موبائل کی سیٹنگ کے اندر جانا ہے تو دوستو یہاں میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے اپنے موبائل کی سیٹنگ میں جاتا ہوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سیٹنگ میں میں جاتا ہوں دوستو تو دوستو آپ نے بھی سیٹنگ میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے سمپل ہی آپ یہاں سرچ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس سرچ کے اوپر آپ نے جو نا کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس سرچ کے اوپر کلک کرو گے تو آپ نے یہاں بیلڈ لکھنا ہے بی یو تو جیسے بی یو آپ لکھو گا تو یہاں بیلڈ نمبر آ جائے گا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جیسے ہی بیلڈ نمبر آئے گا دوستو یہ چلا گیا بیچے تو آپ یہاں دیکھیں تو بیلڈ نمبر آ چکا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس بیلڈ نمبر کے اوپر کلک کرو گے تو پھر اوپر ہی دوبارہ بیلڈ نمبر آ جائے گا تھیکے دوستو اس اب build number پر آپ نے کرنا کہا simply اس build number کے بورا آپ نے 6 سے 7 مرتبہ tap کرنا ہے تھیکے دوستو میں یہاں tap کر رہا ہوں آپ یہاں نیچے دے سے تو no need you تو دوستو یہاں میں اس پر click کر رہا ہوں آپ یہاں نیچے دے سے تو no need you are already a developer دوستو اس کے پر آپ 7 مرتبہ click کرنے سے 7 مرتبہ click کرنے سے یہ ہوا کہ ایک developer کا option خل جائے گا تو دوستو پھر آپ نے اس developer کے option کے اوپر جانا ہے تو اب میں بیک آ جاتا ہوں اور یہاں میں اپنی additional setting میں چلا جاتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کے اندر میں چلا جاتا ہوں اور یہاں جو نے اپنا developer option جو میں نے وہاں build number پر 7 مرتبہ کلک کیا اور اس کے بعد جو نے build number developer option جو کھلا ہے اس کے اوپر میں نے کلک کرنا ہے تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو developer option آ چکا ہے اس کے اوپر پھر آپ نے کلک کرنا ہے دوستو جیسے ہی کلک کرو گے تو تھوڑا سا یہاں آپ میں نیچے آنا ہے quick setting developer اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے quick setting developer اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک option on کرنا ہے sensor off تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے وائ فائی کے پاس دکھا دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں آ رہا آپ یہاں میرے وائ فائی کے پاس دیکھ سکتے ہو کہ کچھ بھی نہیں آ رہا تو دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے یاں اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں اوپر دیکھ ستے ہو پیار وائ فائی کے پاس ایک option آ رہا sensor کا ٹھیک ہے دوستو اس کے اوپر پھر آپ نے click کرنا ہے contextual sensor کے اوپر تو دوستو میں پھر جائے اس کو دوبارہ off کرنے دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یاں میں نے اس کو off کر دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ ستے ہو کہ وائ فائی کے برابر میں ایک sensor کا option آ رہا تھا وہاں غائب ہو گیا تو دوستو میں اس کو اپن کر دیتا ہوں ud ہو جاتی ہے اور آپ کی جو سکرین ہے اوف ہو جاتی ہے اور آپ کی وائس بھی پلین ہی ہوتی ہے تو دوستو اس طرح کرنے سے اس آپ کی جو پرائل ہے وہ انڈر پرسنٹ سولو ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اور دوستو پھر بھی کچھ آپ کو پروبلم آئے پھر بھی کچھ آپ کو سمجھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر دینا میں آپ کو سمجھا دوں گا اور دوستو اور دوستو اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور یعنی میں سپورٹ کریں تو دوستو بلکل یہ 100% ورکنگ والی ٹرک ہے ٹھیک ہے آپ نے جنہ اس کو یوز کر کے دیکھنا ہے اور دوستو اگر ورک کرے تو مجھے بھی بتانا ٹھیک ہے کیا اور بھائی ہمارے جنہ موبائل پر یہ جنہ ٹرک ورک کر گئی ہے ٹھیک ہے دوستو آج سی اگر مصرف اتنے ہی آپ کو بتانا تھا اب نئے سیڈیو میں ملیں گے اوکے بھائیں